اسلام علیکم پاک دیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی دیفنس اپڈیٹ اس بارے میں ہے کہ کس طرح پاکستان ائر فورس کے پائلٹس نے انڈین ائر فورس کے پائلٹس کے اپنا در بٹھایا ہوا ہے ان کے اوپر اپنا خوف بٹھایا ہوا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جس طرح پاکستان کی ائر فورس جب یو ایس کی ائر فورس کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی اور پاکستان ٹوٹلی انڈر یو ایس کا علائے تھا تو پاکستان ائر فورس کو مکمل یو ایس کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی تھی جس طرح فلائنگ سکل دوگے منٹیننٹس ٹیکنیز اور مارڈن جس کو کس طرح ایکسیس کرنے یہ ساری ٹکنیک پاکستان ائر فورس کو یو ایس کی طرف سے ملتی تھی اس کے علاوہ پاکستان کی جو ائر فورس بھی وہ ایک مارڈن ائر فورس بن گئی انویٹیو بھی ہوئی اگریسیو بھی ہوئی ٹیلنٹیڈ بھی افینسیو اور پرگریسیو بھی ہوئی اس کے ساتھ سا وقت کے ساتھ سا چینجز آتی گئیں مگر انڈین ائر فورس کو جس طرح پاکستان کے ائر فورس سے جو کمپلیکس ہے ڈلنے کا ہمیشہ سے ہی وہ ہمیشہ سے ہی قائم رہ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نائنٹین سکٹی فائف کی کہ کس طرح پاکستان کی ائر فورس جو انڈیا کی ائر فورس تقریباً تک پانچ گنا چھوٹی تھی یعنی کہ ان کا پانچ جہاز ہمارے ایک جہاز کے برابر تھے مگر پاکستان کی ائر فورس نے کس طرح سائلوجیکلی ان کو ہرائیا اور پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر انڈین ائر فورس کے اوپر پاکستان کی جو سپریمیسی تھی اس کو ظاہر کیا گیا اب جس سے ہم بات کریں کہ پاکستان کے ائر فورس کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے کس طرح انڈین ائر فورس کو ہرائیا یو ایس نے نائنٹین سکٹی فائف کی جنگ میں پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے جو پلینز تھے ان کے سپیر پارٹس پاکستان کو نہیں ملے تھے مگر پاکستان کی ائر فورس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور ساتھ ہی ساتھ انڈین ائر فورس کو بہت بری ماد دی اور انڈین ائر فورس کے تقریم تک سو سے زیادہ جہاز بھی تباہ کیے گئے اس کے علاوہ ہم بات کریں نائنٹین سیمٹی ون کی تو اس میں بھی پاکستان ائر فورس کی کافی مشکلات کا سامنا ہو کرنا پڑا تھا مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کی ائر فورس نے انڈین ائر فورس نے سے کافی اچھا پرفارم کیا تھا اس کے علاوہ ہم بات کریں جب پاکستان ائر فورس کے پاس سائیکلوجیکلی ایج حاصل ہو گیا تھا انڈین ائر فورس کے اوپر جب پاکستان کی ائر فورس کو امریکہ سے ایف سکشٹین ملے تھے انڈین جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو ایک طرح سے پینک اٹیک آ چکا تھا کہ پاکستان کو اتنا سپیریر فائٹر جٹ کیسے مل گیا کیونکہ ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی نیشن اتنا سائیکلوجیکلی سکیرڈ ہو کسی دوسری نیشن سے اور یہ انڈین جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور انڈین ائر فورس دونوں کے پر ہی پاکستان کا جو روب اور دب دبہ تھا وہ پورے طریقے سے قائم ہو گیا اس کے علاوہ ایف سکشٹین جو تھا وہ پاکستان ائر فورس کا ایک بیک بون فائٹر جٹ بھی بنا اور انڈین ائر فورس کے لیے جو عبرت کا نشان تھا وہ بھی بنا اور انڈین فائٹر جٹ اور انڈین جو پائلٹ سے ان دونوں کے لیے ہی خطرے کی گھنٹی بج کی تھی اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تو انڈین ائر فورس نے کافی زیادہ فائٹر جٹ اپنی فلیٹ میں انڈک کرنا شروع کر دیا جس میں ہم جگوار میک ٹونٹی وان میک ٹونٹی تھری میک ٹونٹی فائی میک ٹونٹی سیون میک ٹونٹی نین میرار ٹو تھاؤزن سکوئی تھرٹی ایمکے اور ہیریٹ جیسے فائٹر جٹ تھے ان کو اپنی فلیٹ میں انڈک کرنا شروع کر دیا مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے اوپر وہ ایج حاصل نہ کر سکے حالانکہ تعداد میں زیادہ رہے مگر ٹیکنیکلی اور سپریمیسی جو تھی وہ پاکستان کی ہمیشہ سے ہی قائم رہی بالاکورٹ اٹیک کی بات کریں تو انڈین ائر فورس کے پائلٹ ٹو تھے وہ جہاز کے اندر ہی بیٹھے کام پرے تھے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو بومز گرائیں ہیں ان کے رسپونس میں پاکستان ان کو کیا کہے گا مگر جب پاکستان نے جو رسپونس ان کو دیا ہے وہ ہسٹری میں لکھا جائے گا اور فیوچر جنریشنز جوں گی ان کو بھی بتایا جائے گا تاکہ انڈین ائر فورس کے جو پوفیشنلزم ہے اس کے بارے میں بتایا جائے اس کے علاوہ انڈین ائر فورس کے پائلٹس کے ایک ہیبٹ ہے کہ یہ جب بھی جہازوں کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو وہ میٹلی طور پر ریفریش نہیں ہوتے اب انڈین ائر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان کے اندر کافی چیزوں کی کمی ہے جو پوری دنیا کہتی ہے سب سے بڑی ان کے اندر لیک آف ٹریننگ ہے فیٹنس اور موٹیویشن نہیں ہیں ان لوگوں کے اندر کیونکہ یہ اب صرف یہی بات کریں کہ اگر رافیل آئے گا تو وہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں ان کو ہرا دے گا صرف ایک جہاز کے اوپر ہی اب یہ ڈیپینڈ ہونا شروع ہو گئے اپنے پائلٹس کے بات نہیں کرتے کہ وہ ان کو کتنے اچھے سے اڑائیں گے صرف جہاز کی بات کریں کہ وہ ہی جہاز پاکستان یا چینہ کو ٹوٹلی طور پر ڈیفیٹ کر دے گا اب انڈین ائر فورس کے چیف جب رافیل اڑانے کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ بھی ان کا مزاق اڑایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پائلٹ ہے وہ کافی بیگ ہے اور رافیل کے لیے ایک علیہ در سے نیا قسم کا کوکپٹ بنانا پڑے گا جہاں پہ یہ پائلٹ فٹ ہو کے بیٹھ سکے یہی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ انڈین ائر فورس کتنی پروفیشنل ہو کتنی سپریم ائر فورس ہے کہ وہ اپنے جو اینیمی کنٹریز ہیں ان کا مقابلہ کس طرح سے کرے گی یہی بات ہے کہ انڈین ائر فورس میں سب سے زیادہ دنیا میں کریش ریٹ ہے جہازوں کا اور انڈین ائر فورس کے اندازہ اس وقت سب سے زیادہ پائلٹس کی بھی کمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین ائر فورس کو ابھی تک اپنے جہازوں کی سٹنف پوری کرنے کا آئیڈیا ہی نہیں ہو پا رہا ہے وہ کیسے کریں پہلے وہ ایم ایم آر سی ایٹو ٹینڈر نکال لیتے ہیں جس میں وہ نئے فائٹ ایجٹ حاصل کرنے کے لیے دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ خود ہی کا بنایا ہوا جو فائٹ ایجٹ تیجے سے اس کا ایک انپروف ورجن جو اس کو حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں اب اس میں بھی بننے میں ان کو اتنے سال لگ جائیں گے کہ ان کے جو فائٹ ایجٹ کے سکورڈن ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستو اب تک لیتنے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کا کپنے رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل آئیکن نہ دوبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتنے ہیں خدا حافظ